السلام علیکم گائز ویلکم ٹو دا چینل اے بی انفرمیشن آپ سب لوگوں کو چینل اے بی انفرمیشن میں خوش آمدید گائز جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہیں ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے ہاو ٹو جوائن ائرپورٹ سیکیوریٹی یونٹ اے ایس ایف ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اے ایس ایف نے اپنی ویکنسیز کے لیے کیا کرائٹیریا رکھا ہے اور اور آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے نہایتی اہمیت کی حامل ہے جو فیچر میں اے ایس ایف ائرپورٹ سیکیوریٹی یونٹ میں شمولیت کا ارادہ رکھتے ہیں مگر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف تو گائز سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں اے ایس ایف کی یونیفارم پرسن ویکنسیز کی طرف جس میں ہمارے پاس پہلے نمبر پر ہے اے ایس آئی بی پی ایس نائن اس کے لیے جو ایڈیوکیشن ریکوائیڈ ہے وہ ہے انٹر میڈیٹ سیکنڈ نمبر پر ہے ہمارے پاس سپائی بی پی ایس فائف اس کے لیے ایڈیوکیشن جو ریکوائیڈ ہے وہ ہے میٹرک تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس یونیفارم پرسن میں جو ویکنسی ہے وہ ہے سپائی ڈرائیور اس کے لیے ایڈیوکیشن جو ریکوائیڈ ہے وہ ہے میٹرک اور ایچ ٹی وی یا ایل ٹی وی کا لائنسنس بما تین سالہ تجربہ بھی ہونا ضروری ہے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سیویل اسامیوں کی طرف جس میں ہمارے پاس پہلے نمبر پر ہے اسسٹنٹ بی پی ایس چودہ جس کے لیے ایڈیوکیشن ریکوائیڈ ہے گریجویشن سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے سٹینو ٹائپیسٹ بی پی ایس چودہ اس کے لیے ایڈیوکیشن جو ریکوائیڈ ہے وہ ہے انٹرنیڈیڈ ٹائپنگ سپیڈ ایک منٹ کے اندر چالیس سے اسی الفاظ کے درمیان یعنی کہ جتنے ٹائپنگ سپیڈ آپ کی بیسٹ ہوگی اتنے ہی سیلیکشن کے چانسز آپ کے زیادہ ہوں گے تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے یو ڈی سی لوور ڈیویزن کلرک بی پی ایس نائن ایڈیوکیشن ریکوائیڈ ہے انٹرمیڈیٹ فور نمبر پر ہمارے پاس ویکنسی ہیں سیویل اسامیوں میں اے ایس ایف کی ال ڈی سی بی پی ایس سیون ایڈیوکیشن ریکوائیڈ میٹرک ٹائپنگ سپیڈ تیس الفاظ ایک منٹ کے اندر سیویل اسامیوں میں پانچ میں نمبر پر ہمارے پاس جو ویکنسی ہے وہ کیشئر بی پی ایس سیون اور ایڈیوکیشن اس کے لئے ریکوائیڈ ہے انٹرمیڈیٹ اور اگر کسی بیگ وغیرہ میں کام کرنے کا تجربہ ہو تو اتنے ہی اس کے سیلیکشن کے چانسز زیادہ ہوں گے یہ تھی ویکنسیاں اور اس کے لئے جو کرائیٹیریا تھا اب ہم بڑھتے ہیں اپلائی کی طرف کہ اپلائی کس طرح کرنا ہے فارم کس طرح فلپ کرنا ہے اور فارم کس طرح جمع کروانا ہے اور رننگ کے بارے میں بھی کچھ بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں اپلائی کی طرف کہ فارم کس طرح فلپ کرنا ہے اور فارم کہاں سے ملے گا تو گائز ریجسٹریشن فارم جو ہے وہ آپ نے ASF کی آن لائن کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جو ہے www.join.org.com ڈسکرپشن کے اندر بھی میں اس کا لنگ دے دوں گا جہاں سے آپ نے فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے سیکنڈ سٹیپ میں آپ نے فارم فلپ کرنا ہے انتہائی اسے ریٹ کرنا ہے پروپر طریقے سے اور جو جو آپ سے ریکوائرمنٹ وہ مانگتے ہیں وہ آپ نے فلپ کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے پور شدہ فارم برتی مرکز پر اشتہار کی اشاعت کے پندرہ روز کے اندر اندر جمع کروا کر رول نمبر سلپ حاصل کرنی ہے ریجسٹریشن کے لیے امیدواران اپنی اصل دستاویزات بما نقول یونی فارم پرسن اور سویل اسامیوں کے لیے تمام امیدوار ابتدائی فیزیکل اور میڈیکل اور تحریری ٹیسٹ منجر جازیل برتی مراکز پر رول نمبر سلپ پر درج کی گئی تاریخ کے مطابق ہوں گے اب گائیز اس میں میں آپ لوگ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ایس ایف کی اوفیشل ویب سائٹ سے اسے فل اپ کرنا ہے فل اپ کرنے کے بعد آپ جس سیڈی سے ہیں وہاں پہ ایس ایف کے برتی مرکز آپ نے جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے اپنی تمام اوریجنل ڈوکومنٹس اور اس کے تین عادت سیڈ بنانے ہیں اور اٹھارہ گریٹ کے اوفیسر سے اٹیج کروانے ہیں اور چھے پاسپورٹ سائز تصاویر جو اٹھارہ گریٹ سے اٹیج ہوں گی وہ آپ نے الگ الگ سیڈ بنانے ہیں اور ریجسٹریشن کے لئے آپ نے اپنے قریبی برتی مرکز میں چلے جانا ہے وہاں پہ وہ آپ کی تمام کاغذات کی جانچ پرتال کرنے کے بعد آپ کو رول نمبر سلپ دیں گے اور رول نمبر سلپ پر درج کی گئی تاریخ کے مطابق آپ کا پروسیجر آکے بڑھے گا یعنی کہ ایک دن آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا دوسرے دن آپ کا یعنی کہ کچھ دن بعد جو آپ کو تاریخ دیں گے وہ نیکسٹ سٹیپ میں پھر آپ کا رائٹنگ ٹیسٹ ہوگا تو سٹیپ با سٹیپ جسے آپ کلیئر کرتے جائیں گے وہ آپ کو گائٹ کرتے جائیں گے اچھا گائز ائرپورٹ سیکیوریٹی یونٹ کے برتی کے جو مراکز ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ کراچی اسلام آباد لاہور ملتان فیصل آباد سیالکورٹ پشاور کوئٹہ گوادر گل کے چترال سکھر نباب شاہ ڈی آئی خان اور سکردو یہ جتنے بھی برتی مراکز ہیں آپ جس سٹی سے رہتے ہیں آپ نے اسی برتی مرکز جا کر اپنے ریجسٹریشن کروا دینی ہے اچھا گائز آغاز حقوق بلوجستان یعنی بلوجستان کے ڈومیسائل کے حامل جن کے پر بلوجستان کے ڈومیسائل ہیں وہ اپنا درخواست فارم کوئٹہ اور گوادر کے ائرپورٹ پہ ہی جمع کروائیں کوئٹہ اور گوادر کے ائرپورٹ پہ ہی جمع کروائیں گے اور ان کا فیزیکل ٹیسٹ اور جتنا بھی ان کا پروسیجر ہوگا وہ گوادر اور کوئٹہ کے ائرپورٹ پہ ہی ہوگا اچھا گائز فیزیکل کے حوالے سے ہم بات دول جو کہ آپ نے ساتھ میٹ میں دے کرنی ہے گائز اگر آپ کو رننگ سے ریلیٹڈ فیزیکل ٹیسٹ پاس کرنے سے ریلیٹڈ اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو وہ میرے چینل پر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں بھی میں آپ کو اس کا لنگ دے دوں گا تو گائز فیزیکل ٹیسٹ میں ایک میل دول آپ نے ساتھ میٹ کے اندر اندر پاس کرنی ہے اور اس کے علاوہ پشپ تقریبا بیس یا پچیس بیس میکسیمم لگانے آپ نے سٹ اپ اور اس کے علاوہ مرد امیدوار جو ہے یونیفورم پرسن کی میں بات کر رہا ہوں مرد امیدوار کے لیے ہائیڈ جو ریکوائیڈ ہے وہ پانچ فٹ چینج اور چیس جو ہے وہ ہے ساڑھے بتیس سے ساڑھے چونتیس یہ مرد امیدوار کے لیے یونیفورم پرسن کی ویکن سے خواتین کے لیے ہائیڈ ہے پانچ فٹ دو انچ اور ان کی جو رننگ ہے رننگ کے بارے میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ خواتین کی جو رننگ ہے وہ ہے ایک میل اور ٹائم ہے ان کا چودہ منٹ اچھا جسمانی اور طبی لحاظ سے اہل امیدواروں کا ہی تحریری امتحان لیا جائے گا یعنی کہ جو امیدوار میڈیکل میں فٹ ہوں گے جو ان کا بنیادی میڈیکل کیا جائے گا اگر ان میں وہ فٹ ہوں گے تو نیکسٹ اسٹیپ کے لیے وہ کولیفائر کریں گے اگر میڈیکل میں وہ فیل ہو جاتے ہیں فیزیکل میں چیسٹ میں ہائیڈ میں وزن میں اگر ان چیزوں میں وہ فیل ہو جاتے ہیں تو نیکسٹ اسٹیپ کی طرف اپلائی نہیں کر سکتے اچھا گائز ایک سوال جو بہت ہی زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم ایس آئی کے لیے بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں یعنی ایک سے زائد ویکنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ایک سے زائد ویکنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو اگر آپ ایس آئی اور سپائی دونوں کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ دو فوم لے کے جائیں اپنے ساتھ اور وہیں پہ ایک سائی اور کونسٹیبل سپائی دونوں کا اگزیم پاس تصور کیا جائے گا رائٹنگ ٹیس دونوں کا الگ الگ ہوگا فیزیکل ٹیس دونوں کا ایک ہی ہوگا آپ نے فارم دونوں ہی لے کے جانے ہیں اور دونوں الگ الگ آپ نے فیلپ کرنے ہیں اچھا گائز اب رننگ کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ رننگ میں آپ پیٹی شوز پہن کے جائیں اور کپڑے کھلے پہن کے جائیں جائیں جس سے آپ کے مسئل سکڑنے کا خطرہ ہوتا ہے اور رننگ کے حوالے سے چینل پر ایک تفصیل ویڈیو میں نے بنائی یہ کہ رننگ کس طرح کرنی ہے شروع میں کس طرح بھاگنا ہے اور ٹائم کیسے کور کرنا ہے وہ تمام تفصیلات میں تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں جو چینل ای بی انفرمیشن پر میں اپلوڈ کر چکا ہوں تو گائز اب تک اتنا ہی اگر کچھ سوال آپ نے پوچھ سکتے ہیں تو